سپر بات عزرانیہ بیوہاگر سعیوگی سکھشگویند ایم پیرے پیارے بچوں کوہرے سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب جیون میں راستہ صاف نہ دکھائی دے رہا ہو تو بہت دور کا دیکھنا دیرت ہے ایک ایک قدم چلتے جاؤ راستہ خود بخود دیکھتا جائے گا نیورتمان پریشتیت بھی کچھ ایسی ہی ہے ارثات ایک سمیں آن لائن شکشن یا سرکاری دشانیردیشوں کے تاعت کچھا شکشن ان دونوں کا سمائیوجن کافی مشکل لگ رہا تھا پر کارمت شکشکوں جمعیدار عویبہاکوں وہ اپورو میدھا شکتی سمپن ویدیارتیوں کے سہجوگ سے یا کار سہج ہی صد ہو گیا چونکہ کوویڈ نائنٹین کے اس پریویش کی ویچار ویتیوں میں ویچرن کرتے ہوئے سمیں شنہ شنہ ویدیت ہوتا چلا گیا اور ہم نوال ورس میں آگئے ہیں برمانڈ کی ساری شکتیاں پہلے سے ہماری ہیں وہ ہم ہی ہیں جو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ کتنا اندھگار ہیں اس سوتر واقعے کو آتن ساتھ کر ستت کرم پت پر پربیتے رہیں دھیان رکھیں اپنے انتر من میں کبھی بھی ہین بھاؤنا نہ پنپنے دیں عطیت میں پراک سفلتاؤں وہ جتل سنگھرسوں کو آسمران کریں اس سے آتن وشواس ستہ اتپن ہوگا اور آپ اپنے اجول بھوش کا نرمان کر سکیں گے اس مرن رہے وہ انسان کبھی بھی سہج نہیں ہو سکتا جو راستے پر نہیں راستے پر آنے والی بادھاؤں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے ساتھ ہی ساتھ اور سفلتہ کے ڈر سے اپنے سپنوں کو پورا نہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے کوشش کرنے کے بعد ان کا ٹوٹ جانا فلتہ ہمیں پریتن نیمت روپ سے کرتے رہنا چاہیے سفلتہ کا یہی بیج منتر ہے ہمیں یہ سدائے و دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارے پرتیک کرم بیچار تتھا بھاؤ ایک سنسکار کو جنو دیتے ہیں یہ سنسکار ہی جیور ارجہ کو ادیبت کر سبت انتششیتنا کو جاگرت کرتے ہیں پرانتو جدی آپ سویم سے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں تمہیں کوئی نہیں پڑھا سکتا کوئی سب بھی نہیں بنا سکتا تم کو سب کچھ خود اندر سے سیکھنا ہے آتما سے اچھا کوئی شکشک نہیں ہے واسطہ آپ بہت سو بھاغشالی ہیں جنہیں سمرتھ شکشکوں کا سندکچن و مارکدرشن طبت ہے ایسے گرو جو انیک وشیستاؤں سے سمپن ہے بدھ کی بات آتما بل کے دھنی ہے رامکرشن پرامہنس کی بات جن کے انتہ کران میں گیان کی گنگا نت پروائیت ہوتی رہتی ہے جو مدسودن سدش یو بیبوتیوں سے سمرتھ ہیں سچ مچ جنہیں ایسے شکشکوں کا پرتیکش مارکدرشن ملا سمجھنا چاہیے کہ جیون لکش پرابط کے لیے کی جانے والی سادنا کی آدھی منجل پوری ہو گئی تتہ اتر اتر گل سے آگے بڑھنے کا ایک ششک آدھار اور لمبن مل گیا ایک بات کبھی نہ بھولیں کہ آج کی دنیا میں سفل اور جندہ وہی ہے جو لگاتار کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے اگر آپ نے سیکھنا بند کر دیا تو یا سمجھ لیجئے یہیں ایک عادت آپ کے پتن کا کارن بن سکتی ہے عام طور پر لوگ روزگار ایوہم ادھک سے ادھک آئے کی سنبھاؤناوں کا دھیان رکھ کر اپنے جیون کے لیے کارکہ چین کرتے ہیں اور اپنی سوابھاوی طاقت تتہہ منوگرتیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں آج کے سماج کی سب سے بھیاوہ ویڈم بنا ہے کہ پرکجدی ایم سوابھاوی پردیبھاؤں کو ہم نشت کر چکے ہیں اور بہت جرورتوں کے آدھار پر اپنے کام کو سیمت کر دیتے ہیں دنیا کے ہر آدمی میں ایک خاص رچنات مگن ہوتا ہے ایک ویششت ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ورطمان میں اس سلجنات بکتا کی سمجھ بکتی کو نہیں ہو پر اس کے کام اور پریوک کے بعد ایک نئی خوش سامنے آئے دنیا کے جتنے مہان پریوک ہوئے ہیں وہ اسی آدھار پر ہوئے ہیں پوری پرکتی پریوک بہتی ہے پرکتی خود نئے نئے پریوک کرتی رہتی ہے اس کی عوض لمبی ہے اس لئے ہمیں پتا نہیں چلتا خود کو جاننے یا سمجھنے کی کوشش میں پرتی سپردہ بھی کم ہو جائے گی ہمارا کوئی پرتی دوندوی بھی دکھائی نہیں دے گا سنسار میں ساماج وکاس کی گت اور ادھک تیج ہو جائے گی وست ہم اس بدلاؤ کو سمجھیں اور اپنے آپ کو جانے پہچانے تبی ہمارا اور اس سنسار کا سکاراتم وکاس سمجھو ہے دھنیوار